بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارچ 2022 کا اٹیمپٹ ہم سولڈ کر رہے ہیں اور اس اٹیمپٹ کو ہم سولڈ کر رہے ہیں ٹیکسیر 2023 کے حساب سے جو بھی امراری تیسٹ قانون ہے اور چونکہ ہم سپٹیمبر 2023 کی اٹیمپٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس لیے ہم 18% کا سیس ٹیکس ریٹ استعمال کریں گے اس قویشن کو سولڈ کرنے کے لیے جو قویشن ہے سوال کو ذرا ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا ڈیٹیلز دی گئی ہیں کازمی ٹریڈرز ایس ڈا ٹیکس پیر جس کا سیس ٹیکس کلیویشن آپ کو بنانا ہے اگر آپ یہ فرس پیرا گراف پڑھ لے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا بزنس کیا ہے اور آپ کو ایک کلیویشن دیا گیا ہے فیبری 2022 کا سیس ٹیکس کا کچھ جیٹا دیا گیا ہے سوال کی ریکوائرمنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ آٹھ نمبر کا سوال ہے آپ کے پاس اگزائن سیچویشن میں سوال کرنے کے دیئے جو سوال آپ کے ریکوائر کر رہا ہے وہ بہت ہی ایک ریوائیتی کسیم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سے ٹیکس پیبل اور ریفانڈیبل کلیویشن کر کے بتاؤ for the ٹیکس پیر 2022 یہ جو کلیویشن ہے ہم ہمیشہ پہلے سیل کی جو ڈیٹا ہوتا ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آٹپٹ ٹیکس کی کلیویشن پہلے بنانی ہوتی ہے سو پیلیویشن میں جو پہلی چارج کریں گے لیکن آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دیس پرسنٹ گورٹ جو ہے وہ ریٹرن کر دی گئی ہیں تو اگر ریٹرن ہیں تو ہم اس میں ازمشن یہ لیں گے کہ جو بھی اس کے لیے لوازمات ہوتے ہیں ڈیویشن کے نوٹس کے وہ پورے کیے گئے ہیں تو ہم آٹپٹ ٹیکس اپنا بنا لیتے ہیں یہ جو آٹپٹ ٹیکس ہوگا دو سو ملین کا اس میں ویلیو سپلائی جو دو سو ملین کی ہوگی میں سے میں اپنے ریٹرن مائنس کر دوں گا ٹین پرسنٹ سے اور باقی ایک 80 ملین بنے گا اس کے پر میں نے 18 پرسنٹ سے سیس ایکس کلیویشن کرنا ہے سو اٹھٹیٹو پوائنٹ فور ملین جو نیکس انفرمیشن سپلائیز کا ہی دیا ہوا ہے سوال میں دیتز اباوت ایکسپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ میں مالوں میں کہ زیوریٹڈ ہوتی ہیں نینٹی ایٹھ ملین کا سگر دیا گیا ہے تو اس کو ہم لکھ تو دیتے ہیں لیکن اس پر کوئی سیس ایکسی 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 نہیں بنے گی کیونکہ یہ تیوریٹڈ آئیٹم ہے اور اس کے پر 0% سے سیس ایکس ہوگا جو سیس کا انفرمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جو ٹوٹل آؤٹپوٹ ایکس بنا ہے وہ 32.4 ملین بنے اب ہم ایک کر کے ذرا پرچیز کا ڈیٹا دیکھیں گے اور انپوٹ ایکسی 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 دو مین کٹیگریز میں کی جاتی ہے ایک ہوتا ہے انپوٹ آن خی FE اور دوسرہ انپوٹ آن آریا فکر تیوریٹ یہ کمپلیٹ کیونکہ ہمیں کرنا پڑتی ہے کیونکہ چرد کیونکہ سیس ایس ایس ل langsam کے ایک پابندی ہے وہ پابندی یہ ہے کہ آپ کا جو انپوٹ تیکس کا کلیم ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ یہ کبھیبحável بانے پاٹس پر نہیں ہوتی اس لئے میں انپوٹ ٹیکس کی جو کلپیشن جب بنا رہا ہوں گا تو میں الیدہ ہی رکھوں گا فرش ایسر کا انپوٹ تاکہ وہ پورے کا پورا اپوٹ ٹیکس میں سے منس کر سکو اور جو دوسر اپوٹ ٹیکس میں سے انپوٹ ٹیکس ہوگا اس کو الیدہ رکھوں گا تاکہ اس کو پہلے نائنٹی پرسنٹ کی لیمیٹ سے میچ کر سکو سو اب ہمارے پاس جو پرچیز کا دیٹا دیا ہے اس کو دیکھیں تو فرسٹ انفرمیشن is about taxable goods from registered person جس میں سے آپ نے ٹینٹی پرسنٹ جہاں وہ ریٹرن کر دیں اگر ان ریٹرن کے کیس میں ہم سمجھتے ہیں کہ assume کریں گے کہ in the absence of information to the contrary تمام لوازمار ڈیبیٹ کریٹ نوٹ کے پورے کیے گئے ہیں so taxable goods میں جو آپ نے ٹین سو بیس ملین کی خریداری کی ہے ریجسٹ پرسنٹ سے اس پہ اٹھارہ پرسنٹ سے سیکس چارج ہوا ہوگا اور بیس پرسنٹ کی ریٹرن ہے تو وہ ہم منس کر لیں گے سو تین سو بیس ملین میں سے اسی کا بیس پرسنٹ بنائیں تو وہ سکسٹی فور ملین آجاتا ہے وہ آپ منس کر لیں کیونکہ وہ ریٹرن ہیں اور باقی جو مانت بچی ٹو فسٹی سکس ملین اس کے پر اٹھارہ پسنٹ سے سیکس ٹیکس کلگریٹ کر لیں جو نیکسٹ آئٹم دیئے گئے ہیں دو یہ دونوں کے دونوں آئٹم میں آپ دیکھیں تو پہلے آئٹم میں ٹیکسٹیبل گوڈ ہیں لیکن وہ ان ریجسٹر پسنٹ سے لی ہیں ان ریجسٹر پسنٹ آپ کو سیسٹر پسنٹ چارج ہی نہیں کر سکتا اسی دن جو دوسرا آئٹم ہے وہ ایک زیم گوڈ ہیں جو کہ آپ نے ریجسٹر پسنٹ سنی ہے ایک زیم گوڈ کی کیس میں بھی سیسٹر پسنٹ چارج ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ تھرڈی ٹو ملین اور سفٹی سکس ملین دونوں ہی ہمارے لیے سیسٹر پسنٹ میں ایک ایس ریلیونٹ انفرمیشن ہے ہمیں اس کے اوپنی تیل دشن میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم جس لکھ لیں گے لیکن اس کے آگے کوئی فگر ورک نہیں بنائیں گے اس سے اگلتی انفرمیشن ہے جو کہ سکسٹی پسنٹ یوز ہوئی ہے فیکٹری میں اور فورٹی پسنٹ آفیس بیلڈنگ میں یہ سینٹری ایلیکٹرکل فٹنگ کی جو کہ بیلڈنگ کے ساتھ پرمنٹلی اٹیش ایٹم ہوتے ہیں تو اس کے لیے سیسٹر ایٹم کی کچھ پرویئن ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں دوسرہ ایٹم جب وہ بلانٹر مشین بھی ہے یہ فیکس ایسٹ ہے اور ایٹی فور ملین کا ہے اس کا بالکل انپوٹ ٹیکس قلیم کر سکتے ہیں سو یہ ایٹی فور ملین کا انپوٹ ٹیکس ہم بنائیں گے اور الیکٹرکل سینٹری ویٹنگ یہ بھی ایک فیکس ایسٹی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ٹیکس لو نے ایک ریسٹرکشن بنائی دی ہے وہ ریسٹرکشن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جس وقت ہم نے انپوٹ ٹیکس ڈسکس کیا تھا کہ which انپوٹ ٹیکس is registrable تو اس میں سیکشن ایٹ سب سے ایمپورٹن تھا اور اس میں ہم نے پڑھا یہ تھا کہ اگر آپ کے ایسے گوڈز ہیں جو کہ پرمنلی اٹیش ہیں تو دا ایموروبل پاپرٹی اور اس میں شامل تھا سینٹری فٹ، الیکٹرکل انڈ سینٹری فٹنگ تو ٹیکس لو یہ اسے سیکس ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتے ٹیک ہے اور اگر ہاں البتہ اگر یہ پریشابریکٹڈ بیلڈنگ پہ ہو یا آپ نے ریسیل کے لیے خریداؤ پیر کر سکتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے تو اس لیے پہلی چیز سے یہ کلیئر کرنا ہے کہ سترہ ملین کا ہم کوئی انپوٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکیں گے چاہے وہ فیکٹری کیونکہ وہ گین بیلڈنگ میں ہی اٹیش ہو رہا ہے آفیس بیلڈنگ میں اٹیش ہو رہا ہے تو اس لیے اس پرسنٹیج سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پرمنٹی اٹیش ہے اگر فیکٹری میں یہ استعمال ہوئی ہوتی کوئی وائرنگ وغیرہ مشینری کے لیے تو پھر ہم اس کو بولتے کہ وہ اس کا انپوٹ ٹیکس لیا جا سکتا ہے بیلڈنگ کے ساتھ پرمنٹی اٹیش ہے تو پھر اس کا انپوٹ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا اوکی جسا اب اس کو در دیل let's deal with this information in our solution جو فیکس ایسٹ ہیں اس کے کیس میں electrical sedentary fittings کا کوئی input tax calibration ہم نہیں بنا رہے اور پلانٹر مشینری کے کیس میں 84 million cost بتائی گئی ہے اور اسی کو ہم نے 18% اس کے پر اس sales tax کو ہے وہ calculate کیا ہے جو next paragraph information that is about electricity bill electricity bill اگر آپ دیکھیں تو اس نے sales tax کی amount بتا دی ہے کہ کتنی ہے تو اب بالکل utilities کے اوپر جو sales tax آپ نے pay کی ہے اس کا input tax claim کر سکتے ہیں 1.36 million ہے لیکن اس میں صرف 60% جو ہے وہ use ہوا ہے factory کے لیے باقی جو ہے وہ office کے لیے ہے تو 60% جو ہوگا وہ ہم claim کر سکیں گے کیونکہ جو ہماری output بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے sales tax اسی کو ہم utilize کر سکتے ہیں تو 1.36 million کا 60% بنانے 8,16,000 یہ بھی میرا input tax کا part بن جائے گا تو سوال میں دیا گیا سارا information ہم نے feed in کر لیا ہے اب ہم totals بنان لیتے ہیں input tax other than fixed assets بھی بن گیا اور fixed assets کا بھی total input tax آ گیا اب یہ جو input tax ہم نے calculate کیا ہے کیا یہ ہم سارا input tax میں سے minus کر لیں گے ایسا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس سے جو goods بنی ہیں اس میں سے کچھ goods be or rated ہے اس لیے مجھے ایک working بنانے پڑے گی جس کو میں کہتا ہوں apportionment of input tax so apportionment of input tax بنانے کے لیے آپ نے fixed asset اور جو residual جو اوپر ہم نے دونوں input taxes calculate کیے ہیں اس کو apportion کرنا پڑے گا distribute کرنا پڑے گا وہ distribute کونسی values ہوں گی جو بھی ہم نے اوپر input tax calculate کیے ہیں یہ exactly وہی values ہیں جو بھی اوپر آپ calculate کر کے آ رہے ہیں input tax کی لیکن اس کو distribute کرنا ہے value supply کی بھی اس پر value supply taxable goods to register personal export ان کی ہم value supply دیکھیں گے کہ وہ کتنی کتنی ہے یہ بڑی straight form figures ہیں اوپر 180 million اور 98 million ان figures کو ہم اٹھاتے ہیں اور یہاں پر لے آتے ہیں اور اس basis کے اوپر اب ہم جو input tax ہیں یعنی 15.120000 million اس کو pallific taxes ہالا جائے اس کو apportionment کر لیتے ہیں جو apportionment ہے یہ سیدھا proportionate method ہے اور آپ اس کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم calibration بنائیں گے بالکل اسی طرح calibration آپ بنائیں گے جو residual ہے اس کی بھی اور اس کو بھی آپ pause کر کے سمجھ لو اگر کوئی confusion ہو اس apportionment کی calibration میں تو پھر آپ وہ comments پر پوچھ سکتے ہیں we will talk about it in comments تو یہ اب distribution ہو گئی تو پتہ چل گیا کہ بھئی کتنا input test relate کرتا ہے zero rated سے اور کتنا جو ہے وہ دوسرے purchases پہ تو جو other than zero rated ہے اس کو تو میں input test minus کر سکتا ہوں اور 30.364 یہ جو figure ہے اس کو میں اپنے output test میں سے minus کر سکتا ہوں لیکن اس کے اوپر ایک limit ہے جو start میں ہم نے discuss کی تھی 90% of output test پہلے مجھے 90% of output test calculate کرنا چاہیے output test تھا 32.4 million اس کا 90% بنائیں گے تو 29.16 million آ جائے گا ان دونوں میں سے جو lesser value ہوگی وہ ہم minus کر سکتے ہیں تو 29.16 lesser value ہے اس کو میں minus کروں گا تو یہ sales tax ہے جو میں نے ادا کرنا ہے لیکن اب اس میں سے fixed assets کا input test minus ہونا ہے جو input ہے fixed assets کا وہ value بھی آپ نیچے یا پوزشنمنٹ کی working میں بنا چکے ہیں تو اس value کو آپ اب minus کر سکتے ہیں پوری کی پوری لیکن یہ value زیادہ بن رہی ہے آپ کے اوپر اٹ کی value سے 3.24 سے تو اس کا مطلب جتنا زیادہ بن رہا ہے وہ سارے کا سارا آپ minus کریں گے اور جو access ہوگا وہ carry forward کریں گے کہ جی اگلے tax period میں اس کو استعمال کر لیں گے اس input tax کو اسی طرح جو آپ نے 90% کی جب limit لگائی تھی تو اس وقت بھی کچھ input tax claim نہیں کیا آپ نے تو وہ جو input tax claim نہیں کیا یعنی کہ جو difference ہے between یہ جو ہم نے 29.16 کو تو input tax کے طور پر minus کر لیا تھا لیکن جو ان دونوں figures کے درمیان difference ہے جو کہ کی طرح بنتا ہے 1204 317 اس کو بھی ہم carry forward کریں گے اور next tax period میں استعمال کر لیں گے تو یہ total carry forward آ گیا اب جو آپ کے zero rated ہیں ان کا یعنی exports جا ہے ان سے مطلقہ جتنا بھی input tax ہے وہ ہم refund claim کر سکتے ہیں تو zero rated کے لیے جتنا بھی input tax بندہ ہے ان دونوں figures کو اگر آپ جمع کر لیں تو مطلقہ جو آپ نے ایکشوالی input tax refund claim کرنا ہے یہ جو input tax refund ہے اس کو یہاں پہ آپ پر mention کر لیں اور اس نے آپ کا سارا question جائے وہ complete ہو جاتا ہے سو i think i have explained all the stuff اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی سوال ہوگا تو پھر ہم اس کو کومنٹ میں answer کریں گے شکریہ شکریہ